ایک بار ایک بھیکاری اپنے جیون سے پریشان ہو چکا تھا کیونکہ اسے اپنے جیون کو چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی تھی اسے ہر چیز کے لیے بھیک مانگنی پڑتی تھی اسی بات کو لے کر بہت دکی رہتا اور دن بھر یہی سوچتا رہتا کہ اس کے جیون میں بدل آپ کیسے آئے گا یہ سوچ کر بہت نراث ہو جاتا تھا بہت ہر دن دیکھتا کہ بہت سارے لوگ نراث ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے لوگ اور بیبھن چنتاؤں سے پریشان لوگ گوتم بودھ کے طرف جاتے تھے اور باپس لوڑتے سمیں بے لوگ بہت ہی خوش ہوتے تھے بہت بیکار یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ گوتم بودھ ان کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے کہ بے بہت خوش ہو جاتے تھے باپس لوڑتے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ تو دھیر سارے پیسے ہوتے تھے نہ ہی سونے چاندی تو پھر ایسا کیا ہوتا تھا کہ لوگ بدھ کے پاس لوڑتے وقت اتنا خوش ہوتے تھے یہ سب سوچ کر بہت بیکاری نے بھی نراث لیا کہ بہت بھی مہاتمہ بدھ کے پاس جائے گا اور دیکھے گا کہ ایسا وہاں کیا ہو رہا ہے کہ دکھی لوگ ان کے پاس جا کر خوش ہو جاتے ہیں بہت بودھ سے ملنے کے لیے ان کے پاس چل پڑا جہاں بدھ موجود تھے وہاں بہت لمبی کتار لگی ہوئی تھی تو بہت بیکاری بھی کتار میں لگ گیا کتار میں لگ کر بہت اپنی واری کا انتیار کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی واری آئی تو اس نے بدھ سے کہا بدھ میں بہت ہی گریب ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے اپنا جیون چلانے کے لیے بھی دوسروں سے بھیک مانگنی پڑتی ہے اب آپ ہی بتائیے کی میں اپنے جیون کو کیسے بہتر کر سکوں یہ سب سن کر بدھ نے کہا تم گریب نہیں ہو تمہیں ایسا لگتا ہے کیونکہ آج تک کبھی تم نے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا نہ ہی تم نے کبھی کسی کو دان دیا نہ ہی تم نے دوسروں کے لیے کچھ کیا یہ سب سن کر بھیکاری کے من میں ایک آسنکہ جاگو تھی اپنی آسنکہ کو دور کرنے کے لیے بھیکاری نے پوچھا میں تو بھیکاری ہوں میں لوگوں کو دان کیسے کر سکتا ہوں اور کیسے لوگوں کی سہیتہ کر سکتا ہوں مجھے تو خود اپنا جیون چلانے کے لیے دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے یہ سب سننے کے بعد وہ تمبدھ تھوڑی دیر چپ رہے پھر اس سے بولے تمہارے پاس ہاتھ ہیں جس سے تم لوگوں کی سیوہ کر سکتے ہو اور دوسروں کا بھلا کر سکتے ہو اس کے علاوہ تمہارے پاس موہ ہیں جس سے تم لوگوں سے اچھے اچھی باتیں کر سکتے ہو اور دوسروں کا حوصلہ بڑھا سکتے ہو یہ سب کر کے بھی تم دوسروں کی سہیتہ کر سکتے ہو جروری نہیں کی دان صرف پیسوں سے کیا جائے ہم چاہے تو ہم سچا کا بھی دان کر سکتے ہیں چاہے تو ان کا بھی دان کر سکتے ہیں اوپر والے نے پون اچھا سریڑ دیا ہے تو بہے گریب نہیں ہے بہے بس دماغ سے گریب ہے اسے اس بچار سے ہٹ کر دوسروں کی سیوہ میں لگانا چاہیے بودھ کی یہ سب باتیں سن لینے کے بعد بہے بکاری بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا اور اس کا من اب سنتوشت تھا ہم اس بات کی چنتہ میں سامے برباد کرتے ہیں کہ ہم گریب ہیں لیکن یہ ستے نہیں ہیں ستے تو یہ ہے کہ جب تک ہمارا سریر پوری طرح سے بہتر ہے تو ہم اس کا اپیوک کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور خود کے جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر کوئی ویکتی صرف اپنے سریر پر اپنی گریبی پر دھیان دے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو بہم مورک ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کہانی سے ہی ہے بھی سیکھ ملتی ہے کہ دان صرف دھن کا نہیں سچا بھوجن اچھے بیچار آدھی کا بھی ہے اگر آپ کے پاس دھن نہیں ہے تو آپ سچا کا دان کر سکتے ہیں یا پھر آپ دوسرے کے لیے اچھے بیچاروں کا بھی دان کر سکتے ہیں جس سے سماج بہتر ہو ایسی ہی موٹیویسنل سٹوری کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے موٹیویسنل سٹوری لاتے رہتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے نمسکار دوستو